ڈلی پولیس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر ساحل گہلوت آخری وقت میں نکی آدب کو لے کر شمشان کیوں گیا تھا کیا اس نے قتل کا ارادہ پہلے سے ہی کر لیا تھا اگر یہی سچ ہے تو پھر پولیس کی یہ تھیوری غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ ساحل نے نکی کا قتل اچانک کیا اچانک کیے گئے قتل اور پورے ہوش و حواس میں کیے گئے قتل کے کیس میں عدالت میں سزائیں الگ الگ ہوتی ہیں ڈلی پولیس سوتروں کے مطابق دس فروری کے صبح نگم بودھ خات میں جب ساحل یا نکی کیا قتل گیا اس کے فوراں بعد ہی اس قتل کی جانکاری اس کے دونوں دوستوں قزن اور پیتا کو مل چکی تھی ساحل نے سب سے پہلے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی تھی نکی کے قتل کے بعد ساحل جب ہنڈے ورنکار میں لاش کے ساتھ پششن بیہار پہنچا تب تک ایک دوسری کار میں اس کے دونوں قزن اور دوست بہاں پہنچ چکے تھے اس کے بعد دونوں کار ایک ساتھ میتراؤ گاؤں ساحل کے ڈھاوے پر پہنچے اس دوران ساحل کے پتا لگاتار گھر پر ہی تھے اور گھر سے ہی سب کچھ مینج کر رہے تھے دراصل اسی دن شادی تھی گھر پر تمام مہمان تھے شادی کی رسموں کے لیے دورے کا گھر ہونا ضروری تھا اسی لئے ساحل کے پتا جان بودھ کر گھر پر رہ رہے ہیں تاکہ مہمانوں کو شک نہ ہو دل لپل سوتروں کے مطابق نکی کی لاش کو ڈھاوے میں رکھنے کا سجھاؤ بھی ساحل کے پتا نہیں دیا تھا دراصل نکی اور ساحل کے ایک اکتوبر دوہزار بیس میں ہی شادی ہو چکی تھے دونوں نے یہ شادی گپ چپ طریقے سے نویڈا کے آرے سماج مندر میں کی مگر اس شادی کی خبر اگلے ڈیڑھ سال تک دونوں نے سب سے چھپائے رکھے دوہزار بیس کے بعد دوہزار اکس میں کرونا کا سب سے زیادہ قہے ٹوٹا تھا تب ساحل اور نکی اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے تھے اس لئے بھی کسی کو ان کی شادی کی بھنک نہیں لگی بعد میں ساحل کے دوستوں اور کزن کو یہ بات پتا چل گئے لیکن جب ساحل کے پتا نے ساحل کی دوسری شادی تیہ کر دی تو یہ بات ساحل نے نکی سے چھپا گیا لیکن نو فروری کو سگاہی کے دن ساحل اور نکی کے ایک کومن فرین نے سگاہی کی تصویر نکی کو واتس اپ پر بھیج دی سچائی پتا چلتے ہی نکی پھڑک اٹھے اس نے فوراں ساحل کو فون کیا ساحل سگاہی میں بھیجی تھا اس نے فون اٹھایا نکی اس پر نکی نے اسے میسج بھیجا میسج میں دھمکی دی کہ وہ اگلے دن یعنی دس فروری کو شادی کے منڈپ میں پہنچ کر سب کو سچ بتا دی میسج پڑھتے ہی ساحل گھبرہ اٹھا اس نے نکی کو فون کیا اور رات کو مل کر سب کچھ ٹھیک کر دینے کا وعدہ کیا وعدے کے مطابق ہی وہ رات پر ہی ڈیڑھ بجی بندہ پور نکی کے گھر پہنچا تھا ساحل اور نکی کی شادی اور نکی کی شادی کے منڈپ میں پہنچنے کی دھمکی کی خبر اب ساحل کے پتا ورندر سنگھ کو بھی مل چکی تھی دلی پولیس سوتروں کے مطابق برادری میں بندامی کے ڈر سے ورندر سنگھ نے ہی ساحل کے دونوں کزن اور دوستوں کو سب کچھ ٹھیک کرنے کو کہا یہ بھی اشارہ دیا کہ ہو سکے تو نکی کو نپتا دے ٹھیک شادی والے دن نکی کا قتل کر ساحل بھسنا نہیں چاہتا تھا پر اسے پتا تھا کہ نکی شادی کے منڈپ میں پہنچ کر ہنگامہ ضرور کرے لہذا اس نے تیہ کیا کہ وہ نکی کو اپنی ہنڈے ورنکار سے تھکتہ دے دے گا تاکہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اس کی موت ہو جائے اور معاملہ روڈ ایکسیڈنٹ کر آگے لیکن یہ موقع ساحل کو ملا نہیں اور تب ہی اسے نگم بودھاٹ کی پارکنگ کا خیال آیا جہاں اس نے نکی کا قتل کریا دلی پولیس سوتروں کے مطابق نکی کے قتل کا موٹیف انہیں مل چکا ہے اور موٹیف یعنی قتل کا مقصد یہی تھا کہ ساحل نکی یعنی اپنی پہلی پتنی کو اندھیرے میں رکھ کر دوسری شادی کرنے جا رہا تھا لیکن جب نکی نے شادی کے مندپ میں پہنچ کر خود کی شادی کا راز کھول دینے کی تھمکی دی تو ساحل اور اس کا پورا پریوار کھبرا گیا کیونکہ انہیں لگا کہ اس سے براتری میں ان کی بدنامی ہوگی اور بس اسی بدنامی کے ڈر سے نکی کو راستے سے ہٹا دیا پولیس کے مطابق ساحل اور نکی کی شادی کے تمام دستویز انہوں نے برامت کر لیے دونوں کی شادی کی تصویریں بھی ان کے پاس ہیں آرے سماج مندر کے جس پنڈت نے ساحل اور نکی کی شادی کروائی تھی اس پنڈت کا بیان بھی درج کیا جا چکا ہے ڈلی پولیس سوتروں کے مطابق آروپیا نے پوچھتاچ میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ ڈھابے کے فریج میں رکھی نکی کی لاش کو موقع ملتے ہی کسی بیگ میں رکھ کر کہیں گہری کھائی یا ندی میں پھینک گیتے پرچو کی گھر میں شادی کا ماحول تھا تمام مہمان اور پڑوسیوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا ایسے میں انہیں ڈھابے میں جا کر لاش نکالنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا حالانکہ پولیس سوتروں کے مطابق اگر چودہ فروری کی صبح یہ راز نہ کھلتا تو بہت ممکن ہے کہ اس دن نکی کی لاش کہیں ٹھکانے لگا دی جاتی ہے اس کا مرڈر کر کے یہ کھڑتا ہے اگلے دن صبح شادی میں چلا جاتا ہے برات لے کے دستاری کو اب یہ آدمی ڈھابے کو اس نے بند کیا ہوا ہے لیکن اس کے دماغ میں ادھرمون یہی ہے کہ کس پرکار سے باڈی کو ڈسپوز ہو جائے اور میں پھر بعد میں اس طرح کا کوئی پلیا لوں کیونکہ گھر والوں سے وہ بہت دن سے دور رہی تھی تو گھر والے بھی دو چار دن تک تو پوچھی نہیں رہتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اس پرکار اس کا جو ساجش کی ستیر تھی کہ پھر ساکشت جھوٹ نہیں پائیں گے اور بہت لما کام ہو جائے گا تو اس کو ہم نے پریونٹ کر لیا اور ٹائم لیس کو ڈیٹیکٹ کر لیا ڈلی پولیس سوطروں کے مطابق کال ڈیٹیل موبائل کی لوکیشن اور دوسر تقنیقی ایویڈنس کے ذریعے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ نیکی کا قتل کرنے اور دھابے میں لاش کو چھپانے کی پودھ سادش اکیلے ساہل کی نہیں تھی بلکہ اس سادش میں اس کے علاوہ کل پانچ لوگ اور شامل تھے یہ میں ساہل کا پتا بھی ہے ساہل کے پتا ویرندر سنگھ پر 1997 میں ایک قتل کا الزام لگ چکا ہے زمین جائدات کے جھگڑے میں ویرندر سنگھ نے ایک شخص کی حتیہ کر دی نچلی عدالت نے ویرندر سنگھ کو صدا بھی سنائی مگر بعد میں دلی ہائی کوٹ سے وہ بھری ہو گیا نیکی کے پتا سنیل ڈت کے مطابق نیکی ہر روز کم سے کم ایک بار اپنی ماں کو فون ضرور کیا کرتی تھی یہ اس کا روٹین تھا آخری بار نیکی تین ہفتے پہلے گھر آئی تھی اس کے بعد سے وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بندہ پر میں رہ رہی تھی جب پتا نے ساہل کو فون کرنا شروع کیا تو لگاتار وہ انہیں گھوماتا رہا کبھی کہتا کہ وہ دہرہ دون میں ہے تو کبھی رشی کیش ہوئی دو دن بعد تو اس نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا تب نیکی کے پتا نے ساہل کے پتا کو فون کیا نیکی کے پتا کی مطابق چودہ فروری کی صبح ساہل کے پتا نے ہی انہیں پہلی بار بتا ہے کہ ساہل نے شاید کچھ کڑھ بڑھ کر دی ہے اور پولیس کے سامنے سرندر کر چکا ہے ساہل کے پتا نے ہی تب پہلی بار نیکی کے پتا کو کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ نیکی اب اس دنیا میں نہیں ہے ارگندوچھا کے ساتھ ہیمان شمشرا دلی آج تک